بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ لوگی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم اس پروگرام میں صحت سے متعلق جتنے بھی موضوع جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام میں ان پہ بات کی جاتی ہے پاکستان کے ماہر ایتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز ڈاکٹرز کو دعوت دی جاتی ہے پروگرام میں تاکہ ایک صحیح انفرمیشن آپ سب لوگوں تک پہنچائی جا سکے ہم لوگ لائیو آپ لوگ خدمے میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگو بھی پروگرام میں شامل کیا جا سکے کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر ن دونوں نمبر ہمارے سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں ایکٹیو ہیں آپ کال کریں اپنا سوال پوچھیں آج ہم لوگ پروگرام صحت زندگی میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اورل ہائیجین کی بات ہوگی مو کی صفائی دانتوں کی صفائی اور خاص طور پر ہم لوگ بات کریں گے کہ جناب یہ جو بریسز لگائے جاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کیوں لگائے جاتے ہیں کب لگائے جا سکتے ہیں کسٹ کیا ہے ان کی کتنا عرصہ لگے رہیں گے کس ایج میں لگا سکتے ہیں ب میر حاہدی مارس فرس ایج میں موجود ہیں دکٹر ڈانٹل سرجن ہیں اور اور توڈانٹسٹ بھی ہیں شیفہ کالیج آف ڈینٹسٹری ہوسپیٹل کا دارہے ہیں وہاں پہ دکٹر ڈانٹل صلوح اپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دکٹر ڈانٹل صلوح اپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں دکٹر طب سے ہم نے ہم نے ٹائم لیا ہے تاکہ ہم لوگ بات کر سکیں ایجوکیٹ کر سکیں اپنے آپ کو اویر کر سکیں اپنے آپ کو کہ جناب یہ بریسز پہلے تو سب سب پہلے ایک مسئلہ جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کل جو فیلڈز آ رہی ہیں میڈیکل سائنسز میں ان کے نام بڑے مشکل ہوتے ہیں اب یہ آرثو ڈانٹسٹ کا جو نام ہے یہ بڑا مشکل ہے تھوڑا سا بتائیے کہ میں ناظرین کو کہ آرثو ڈانٹسٹ جو ہیں وہ بیسکلی کیا ڈومین ہے کیا کیا آپ لوگ کرتے ہیں آرثو ڈانٹسٹ ہوتے بیسکلی ڈانٹسٹ ہی ہیں وہ پھر ڈانٹسٹری میں ہی آگے جو تاروں کی سپیشلٹی ہوتی ہے جسے دانتوں کو سیدھا کیا جاتا ہے اس میں سپیشلائز کرتے ہیں آچھا تو یہ بھی بیسکلی ایک قسم کی سپیشلائزیشن ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر جو اس چیز کا سپیشلائزیشن ہے اکثر یہ بات ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پتہ بھی ایک تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی فیلڈز آ چکی ہیں میڈیکل سائنس میں ہر جگہ آویلیبل بھی نہیں ہے بڑے شہروں میں بڑے ہاسپیٹرز میں آویلیبل ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم تو وہ اپنے جو ہمارے محلے والا ڈاکٹر ہے اس کے پاس تک گئے انہی نے ٹریٹمنٹ کیا تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو پروسس ہے یہ کب کیسے ٹھیک ہوگا کیسے ہمارے ہاں ریفرل سسٹم جو پروپر ڈاکٹر ہے اس چیز کا اس تک پہنچنا پیشنٹ کا یہ کیسے ممکن بنایا جائے اب بھی تو جی کافی حد تک اویرنس آگی ہے اسپیشلی اسلام آباد پنڈی جیسے شہروں میں کہ پیشنٹس بھی جاتے ہیں تو وہ سپیشلسٹ کا پہلے پوچھتے ہیں پہلے مطلب آپ کہہ دیں دس سال پندرہ سال پہلے اتنا نہیں تھا اب پوچھتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ڈینٹس خود ہیں ان کو ان کی یہ زیادہ رسپانسپلیٹی ہے کہ وہ پیشنٹس کو انفارم کریں کہ جی میری یہ فیل نہیں ہے اگر وہ لیمٹیشنز اپنی ریکگنائز کریں ٹھیک ہے صحیح اگر ایسا کوئی دانت ہے جو فسا ہوا ہے مسورے کے اندر ہے وہ ایک عام ڈینٹس کی بھی ڈومین میں نہیں آتا وہ میکزلوفیشل سرجن کی ڈومین میں آتا ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں اللہ معاف کرے اور وہ کتنا انہائیجینیک اور کتنا ایک غلط پریکٹس ہے جی ہائیجین کا ایک آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کہ آپ نے کتنا کنزرویٹیولی دانت کو نکال لے ہیں اگر آپ ہڈی کو بھی ڈیمج کر رہے ہیں مسورے کو بھی انیسیسری ڈیمج کر رہے ہیں ساتھ والے دو دانتوں کو بھی بلکل ان کو بھی آپ نے ہلا دیا ہے تو وہ میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح یہ سرجن کا کام ہے سمپل ایکسٹریکشن ہو تو ٹھیک ہے اسی طرح اورسلورانٹکس دانتوں کا سیدھا کرنا لوگ ٹرائے کرتے ہیں سیدھے کرنے میں لیکن وہ تو ان میڈوے پھر یا تو پھس جاتے ہیں یا غلط پیشنٹ کو بتا دیلتے ہیں اکثر یہ بریسز کے چکر میں میں اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جی وہ خراب ہونے شروع ہو گئے وہ ٹھیک سیدھے نہیں ہو رہے تو یہ اس کا مطلب اس کی وجہ یہی ہے کہ پروپر آپ جب تک سپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے جی اگزاکٹلی پھر سپیشلسٹ پہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پھر پیشنٹ کی خود بھی کچھ ہوتا ہے کہ انہوں نے بریسز جب لگتے ہیں تو اس میں زیادہ ضرورت ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کا اپنا بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا آف رکھتا ہے ایک اور جیس بڑی امپورڈنٹ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جیسے ہیلتھ کو ویسے ہی بہت کم امپورٹنس ملتی ہے پیشنٹ کی سائز سے بھی اور زیادہ بات ہے دانتوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ جب تک ہمارا دانت شدید درد شروع نہ کرے تو ہم نہیں جاتے کیا آپ کیا ریزنز دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جی ریزنز تو نمبر ون وہی ایویرنس نہیں ہے لوگوں کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی تکلیف ہوگی تب ہم جائیں گے درنٹس کے پاس اس کو پریونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں بنا لیں کہ جی میں نے سال میں دو بار چیک کروانا ہے چاہے مجھے تکلیف ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو ویسی چیک اپ کر رہے ہیں باہر کھانا کھانے بھی تو جاتے ہیں شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو آپ کا مو جو اتنا امپورٹنس جو جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں which is the gateway to your whole body تو وہ آپ چیک کر رہے ہیں ٹائم پہ فیلنگ شروع میں تھنڈا گرم لگنا شارٹ ہوتا ہے تو آپ اس وقت فیلنگ کروا لیں تاکہ وہ چیز زیادہ آگے ایک اور چیز بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے دانت جو ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ہم بادام توڑ لیتے ہیں اکھروٹ توڑ لیتے ہیں بوتل کے ڈکن کھول لیتے ہیں اب یہ جو فورنرز کبھی کوئی دیکھ لیں کہ ہم بوتل کے ڈکن کھول رہے ہیں تو پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے دانت ہیں کیا ہیں تو حقیقت ہے ہم لوگ کے دانت زیادہ مضبوط ہیں دیکھیں جنیٹک ویرییشن تو ہوتی ہے دانت کے سٹرکچر میں انٹیگریٹی میں لیکن اگر دانت کھول بوتل کھول لے گا تو کیا پتہ اس نے کوئی ٹکنیک سیکھی ہوگا لیکن وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں جس کیس کے لئے ہم انہیں دانت بنائے ہیں اس کیلئے استعمال کرنے چاہئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک اور یہ بھی تھوڑا سا عرض کیجئے گا کہ دانتوں کے ٹویٹمنٹس اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی گھریلو ٹوٹکا یوز کر لیتے ہیں یا ہمارے ہاں انٹی بیوٹکس کا استعمال جو ہے وہ ٹوفیوں کی طرح کیا جاتا ہے لوگ درد ہوا ہائی پوٹنسی انٹی بیوٹک جو ہے میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جی سکس فیفٹی ایم جی کی میں نے جو ہے فلان دوائی شروع کر دیا یہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہیں کیا یہ سلوشن ہے اس کا نہیں یہ بلکل بھی سلوشن نہیں ہے بلکہ میں آئم سٹرکلی اگنسٹ انٹی بیوٹکس میں خود بھی پرسکرائب نہیں کرتا انلیس کہ اگر پیشنٹ کے مو پہ مو سوجا ہوا ہے پس نگل رہی ہے اس طرح کی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سوجی تب آبا انٹی بیوٹکس دیتی ہے ورنہ آپ خود سوچیں کہ آپ جب بھی کوئی دوائی لیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں جب جذب ہوتی ہے تو وہ خون کے ذریعے جاتی ہے جس طرح بھی اس نے جانا ہو بلکہ صحیح تو دانتوں کا جو دانتوں تک پہنچ نہیں سکتی ہے اب دانتوں میں اگر کھیڑا لگا ہوا تو انٹی بیوٹکس وہاں نہیں پہنچے گی آجے آپ جی آپ پین کلر لیں انٹی بیوٹکس نہ لیں آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں بلکہ صحیح بلکہ صحیح اور یہ جو گھریلو ٹوٹکے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو کس نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں جی گھریلو ٹوٹکوں میں سے یہ ہے کہ میں خود بھی تھوڑا سا بلیف کرتا ہوں کہ ایلوپیتک کے لابے ہومیوپیتک کی بھی ہوتا ہے ریلیف ہوتا ہے جس طرح کچھ لوگ لونگ رکھ لیتے ہیں بلکہ ایسے یہ جی تو وہ ڈیفنیٹلی ریلیف ہوتا ہے ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندرے یوجینال ہوتا ہے جو ہمارے میڈیکمنٹس میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ تب اثر کرتا ہے کہ اگر دانت میں اتنا بڑا سراخ ہو ٹھیک ہے کہ آپ اس میں وہ چیز لونگ فٹ کر لیں لیکن اب ایسی کیوٹی جو دو دانتوں کی بیچ میں رکھی ہوئی ہے اس میں آپ کلیاں کریں گے کہ کیا آپ ٹوٹکا کریں گے وہ دانت سفید کرنے کے لیے کچھ لوگ وہ بیکنگ سوڑا استعمال کرتے ہیں بلکہ سے اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ پھر زیادہ سفید کرنے کے لیے لوگ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر کونسیکونسز ہوتے ہیں کونسیکونسز نقصان آتے ہیں سری دوکسر تھوڑ سے کچھ جنرل سے سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ پھر جائیں گے اپنے مین ٹاپک کی طرف جو بریسز کا ہے ایک اور چیز بھی بتاتے چلیئے کہ جنرلی سپیکنگ ہمارے ہاں تماکو نوشی کا استعمال بلکل بغیر کسی خوف کے کیا جاتا ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں پان ہے گھٹکا ہے نسوار ہے پتہ ان لوگ کیا کیا چیزیں آپ جو ہے وہ موہ میں رکھتے ہیں اور ڈالتے ہیں تو یہ کس حد تک چیز ہے کیونکہ ہم لوگ بے خوف ہو کے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا ہے دانتوں کو کیا ہونا ہے کینسر کیا ہوتا ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے ہمارے ناظرین کیلئے کہ کتنا جی اورل کینسر کا جو سب سے بڑی جو ریزن ہے جو وجہ ہے وہ سیگریٹ سموکنگ یا ٹو بیکو ہی ہے اور یہ جو جتنی بھی ٹو بیکو پروڈکٹس ہیں یہ باقی باڈی کو تو ڈیمیج کرتی ہی ہیں مطلب جہاں جہاں آپ مو میں کوئی ٹو بیکو بھی رکھ رہے ہیں یا سموکنگ بھی کر رہے ہیں تو باقی باڈی کو تو ڈیمیج کر رہے گا جہاں جہاں بلٹ جائے گا وہاں جائے گا لیکن اورل اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ سموکنگ سے آپ کا سلائیوہ جو تھوک پروڈیوس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے سو بیسیکلی سلائیوہ جو ہے وہ ہمارے جو مو میں کیوٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو بچاتا ہے کلینزنگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو مو ڈرائے رہتا ہے ایک تو وہ وجہ ہے دوسرا یہ کہ جو چوئنگ ٹبیکو ہے جس طرح لوگ نسوار اور یہ گھٹکہ استعمال کرتے ہیں یہ جس ایریا میں وہ رکھتے ہیں اس ایریا میں السر بنتا رہتا ہے وہ السر پھر جو ہے وہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فیوچر میں پری ملگنٹ لیجن بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں تو السر ہوگا لیکن وہ آہستہ آہستہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو پہلے تو ویسے تو وائٹ کرنے چاہیے لیکن جو میرے پیشنٹ سن نہیں رہے ہوتے پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو سیکھ ہیلپ لیکن اس کے علاوہ بھی جو بیسک ہے وہ یہ کہ پوزیشن اٹلیس چینج کر لیا ہے اگر آپ نے نسوار نہیں چھوڑنی تو اگر ادھر رکھ رہے ہیں تو پھر اوپر رکھ لیں ادھر رکھ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوکلی جو ہے وہ اس ٹیشو کو بھی ڈیمیج کرتا ہے بہت اچھا ہے دکٹر صاحب تینکیو ویری مچ فر آل جس انفرمیشن گفتگو آگے بڑھائیں گے چھوڑ سا اکفہ ہم نے پروگرام میں لینے جی ناظرین آپ لوگ گفتگو سننے ہیں دکٹر میرہ حادی کی ڈاکٹر صاحب ڈینٹر سرجن ہے اورتھو ڈانٹسٹ ہیں شفاہ کالیج آف ڈینٹسٹری انڈ ہسپٹل اسلامباد دکٹر صاحب خدمات انجام دے رہی ہیں اپنی دکٹر صاحب پڑی انفرمیٹیو گفتگو پروگرام کے شروع میں کی ہے دکٹر صاحب سے ہم مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے جس میں ہم لوگ بریسز کے بارے میں بھی بات کریں گے دکٹر صاحب سے اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے یہاں چھوڑ سا وقفہ لیتے ہیں پروگرام میں پھر آپ کے خدمے میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین پروگرام میں پھر آپ کو پشامدید کہتے ہیں اور دکٹر میر حادی ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر صاحب دینٹل سرجن ہیں دکٹر صاحب اورتوڈونٹسٹ ہیں دکٹر صاحب شفاہ کالیج آف ڈینٹسٹری انڈ ہسپٹل اسلامباد میں دکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں دکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی جنرلی دانتوں کی صفائی کی سلسلے میں مختلف جو پروبلمز آتے ہیں ہمارے دانتوں کے ساتھ مرسوسوں کے ساتھ اس کے بارے میں دکٹر صاحب نے بات کی ہم جا رہے ہیں دکٹر صاحب کی جو اپنی پروپر فیلڈ ہے جو بریسز کی فیلڈ ہے کیا فیلڈ ہے بریسز بریسز کیا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں دکٹر صاحب سے بات کریں گے آپ کو کوئی سوال ہے تو کال کریں 0512321200 اور 0512321203 پر دکٹر صاحب تیڑے دانت پہلے تو چلے جاتے ہیں کہ کیا مین وجوہات آپ لوگ دیکھتے ہیں تیڑے دانتوں کی جی ملٹپل ریزنز ہوتے ہیں لیکن ان میں سے جو پرائیمری جو مین وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جینز میں ہوتا ہے مطلب آپ کو ماں باپ سے آپ کی جنیٹکس میں ہوتا ہے مطلب اگر کسی کے دانت تیڑے ہونے ہوں گے تو وہ تیڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی کوئی بچہ اگر بچمن سے موٹھا زیادہ چوستا ہے یا مو میں پینسل ڈالتا ہے یا اور کوئی چیز مو سے بائٹ کرتا ہے اور کونسٹنٹ اس کی ایک عادت ہے پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی ٹنگ تھرسٹنگ کی عادت ہوتی ہے یعنی وہ زبان اپنے اندر والے جو فرنٹ کے دانت ہوتے ہیں اس کو پوش کرتا ہے تو پھر نیل بائٹنگ کی ہوتی ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت کم ایفیکٹ ڈالتی ہیں ایفیکٹ زیادہ ڈال سکتی ہیں اگر پرولانگڈ ہو اگر زیادہ ٹائم کیلئے کریں تو ایفیکٹ ڈالتی ہیں لیکن جو مین وجہ ہے اگر کسی بچے کے دانت تیڑے ہونے ہیں تو وہ ہوں گے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیچ میں اس کو انٹرسپٹ کر لیں اگر بچپن میں اس کو لے آئیں سات آٹھ سال کے عمر پر تو پھر کچھ ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ دانت نکالتے ہیں کو چھوڑ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دانتوں کو سٹریٹ کر سکتے ہیں اسی ٹائم پر کنٹرول کر لیں گے جی تو اس طرح ہوتا ہے کہ اب بیسیکلی دانت تیڑے ہونے گی کیونکہ اگر آپ ہیومن سکلز فرم تین سو چار سو سال پہلے کی دیکھیں جو انسان کی کھوپنی ہیں جو ملٹی ہیں تو ان کی دانت اتنے تیڑے نہیں تھے آج کل پاپلیشن کے دانت اتنے زیادہ کیوں تیڑے ہیں تو بیسیکلی اس کے جینز یہاں کے جینز کے ساتھ ملے ہیں تو جو سائز وہاں سے آیا ہے جو ٹوٹ سائز ہے وہ پاکستانی ہیں جی تو بیسیکلی جو جبڑے کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے دانت کا سائز بڑا ہوتا ہے تو دانت تیڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح وائسے ورسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مین ریزن سے اچھا یہ یعنی اس چیز کا ایفیکٹ بھی ہے بلکل جی انٹرسٹنگ اگر دودھ کا دانت فسا ہوا ہے اگر دودھ کے دانت کی یوزولی نیچے یا تھوڑے سے اندر والی سائٹ پر پکا دانت آتا ہے ٹھیک ہے اگر پکا دانت کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو دودھ کا دانت گرے گا نہیں اور اگر آپ اس کو وقت پر نہیں نکالیں گے تو پکا دانت پیچھے سے نکلائے گا جس طرح یوزولی نیچلے والے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نیچلے دانت ہوتے ہیں اگلے والے وہ زبان کی طرف سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ جب دودھ کا دانت گرتا ہے تو وہ زبان کی پرشیر سے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں اچھا لیکن اگر اس کی پرمننڈ دانت کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو کہ جس طرح میں نے بتایا جنیٹک جنیٹکلی بھی ہو سکتا ہے اگر بچہ کئی بچپن میں گر ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بات ہوئی ہے کہ آپ کو ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ چیک رکھنا چاہیے کالر نے پرگرام میں شامدید کہتے ہیں گون بات کریں اسلام علیکم اسلام سادف بات کریں ہوں مجھے آپ کے بات سن رہے ہیں پلیز فرمائیے گا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دانتوں کے ذمعہ میں جو گیپ ہے ایج کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے کچھ لوگوں کا جو پہلے نہیں ہوتا اور بعد میں ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا یہ کہ جو وزرم ٹوث ہیں دکھا جاتا ہے ویسٹ میں یہ ہے کانسٹیپٹ کہ اس کو نکلوا سکتے ہیں آپ نکلوا دیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو راکٹ صاحب اس پارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کو بلا بسہ نکلوا دینا چاہیے کیونکہ کچھ اگر کسی کے اوپر والے دو دانت نہیں آئے وزرم ٹوث اور نیچے والے ہیں تو کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے کال کیا وزرم ٹوث پر بات کریں گے ضرورت سنیے گا جی جو وزرم ٹوث کمینٹ کرنا چاہیے اچھا پہلے میں وزرم ٹوث کی بات کروں وزرم ٹوث جس طرح میں نے بتایا کہ جو سائز اگر چھوٹا ہو تو کیونکہ انڈ میں نکلتا ہے تو اس کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ پھنس جاتا ہے تو اگر تو آپ کے وزرم ٹوث آپ کو تنگ نہیں کر رہے درد نہیں کر رہے پڑے میں ہیں خاموشی سے تین چار پانچ سال گزر گئے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو نکلوانے کی بے شک وہ کچھ نہ کر رہے ہوں نکالنے میں ایک سرجری ہوگی ایک ٹراؤما ہوگا سائیکلوجیکل بھی اور فیزیکل بھی تو وہی بات ہے کہ میں ان کو پھر بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ان کا ایکس رے ہونا چاہیے ایک ڈنٹسٹ کے بعد جائیں ان کو اپینین لیں کہ کیا کیا جائے تو دوسری جو انہوں نے سوال پوچھا گیپ کا دانت میں گیپ انکریز ہو رہے ہیں بلکل دانت میں گیپ انکریز ہوتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایج کے ساتھ ہماری جو بون ہے جو ہمارا جبڑا ہوتا ہے اس کے جو ہڈی ہوتی ہے وہ موف کرتی ہے نیچے جاتی ہے اس کی وجوات یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ دانت اگر صاف نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے دانت کی صفائی پرفیکٹ بھی رکھی ہے پھر بھی کچھ سالوں بعد وہ بھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کسی میں زیادہ سپیس بنتی ہے کسی میں کم سپیس کرتی ہے لیکن اگر تھوڑی سپیس بن رہی ہے تو وہ نارمل ہے دانت شفٹ کرتے ہیں اچھا دانتوں کی وہ پوزیشن نہیں رہتی ہے اگر آپ نیچے کا دانت نکلوا دیں گے اور اس کو ریپلیس نہیں کریں گے تو اوپر والا دانت اس کی جگہ پہ آ جائے گا انٹریسٹنگ اچھا تو تو آر لائیوز ہمارے جو دانت ہیں وہ اجسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ اجسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن زیادہ گیپ ہوگا زیادہ گیپ ہے دیکھیں گیپ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آرثورنٹ ایک سپیشلٹی ہے بیسیکلی زیادہ فنکشنل تو ٹھیک کرتی ہے لیکن زیادہ ایس تھیک ہے کہ دانتوں میں سپیس ہے تو وہ اب بریسز لگا کے بند کر سکت کروا ٹھیکی دانت نکل گیا نا اتنی تکلیف ہے میرے جو بڑھیں اتنے کمزور ہیں اچھا تو اور میں کیا کروں میں اتنی پریشان میں نہ روٹی کھا سکتی ہوں نہ کچھ میری عمر ہے ٹھوٹی ٹو کے قریب اور دانت روٹی بھی نہیں کھا سکتی یقین کریں اب میرے حالات بہت خراب ہوتی ہیں جی جی اچھا بتائیے کہ دانت آپ کے آپ نے نکلوائے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے گر گئے ہیں یعنی کھاتے نہیں وہ پتہ کیا دانت ایک دو ایسے نکلے نا پھر میں ڈاکٹر کے گئی ہوں انہوں نے سپورٹ سے وہ دوسرے دانت لگائیں ہیں وہ لگاتے لگاتے نا اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوتے نا وہ نکل گئے اپنے آپ لمبے لمبے ساری نکل گیا نا ٹھیک ہے اب ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں مجھے دوٹی کے لیے خراب کے لیے میں بڑی طرح رہی اور ابھی مجھے دوٹی کے لیے بہت پریشان ہوں مجھے بتائیں میرے مشہوروں میں تاغت نہیں ہے سیکھ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے اور ویسے بھی آپ شیفہ کالیج آف ڈینٹیسٹری ہاسپٹل جا سکتی ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ اپنا کروا سکتی ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے کچھ کچھ جس طرح وہ بتا رہی ہیں انہوں نے مسنوی دانت لگوائے میں آرٹیفیشل دانت لگوائے میں اور کچھ اس کی سپورٹ پہ جو کچھ ان کے اپنے ہلڈی دانت ہیں اس کی سپورٹ پہ انہوں نے پروسٹیسز بنایا ہوئے تو اب یہی ہے کہ پہلے تو میں جتنا سن کے بتا سکتا ہوں اتنا بتا سکتا ہوں ورنہ دیکھ جب تک دیکھے نہ بہتا ایکسری نہ کرے بلکہ آپ کوئی صحیح طریقے سے کومیٹ نہیں کر سکتا لیکن جنرلی یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل دانت ہوتے ہیں وہ جب آپ کے مسورے پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ایریٹیشن کرتے ہیں اچھا اور اگر ٹھیک نہ بنے ہو پھر بھی ایریٹیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو جو آرٹیفیشل دانت ہوتے ہیں یا ڈینچر ہوتے ہیں ان کو پہن کے سو جاتے ہیں تو ان کو پہن کے سونا نہیں چاہیے اس کی پراپر کلینلنس رکھنی چاہیے اس کے علاوہ جو دانت جو سپورٹنگ دانت ہیں ان کی ہیلتھ ان کی صفائی کروائے ہیں جس کو سکیلنگ بولتے ہیں تو اس سے یا اگر دیکھیں کہ جو پروسٹیسس یا ڈینچر پہن رہے ہیں وہ کیا ٹھیک بنا ہوا ہے کیا پتہ وہی اس دانت کو پریشر ڈال رہا ہے ٹھیک یہ جو جو سپ یا خاتون کہہ رہی تھے کہ میری جی مسورے بہت کمزور ہیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ مسورے کمزور ہوں اور آپ کے دانت گرنا شروع ہو جائیں جی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ کہ جب یہ برش بھی کرتے ہوں گے تو خون آتا ہوگا وہ پھول جاتے ہیں مسورے وہ کمزور ہونے اس وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ برش نہیں کرتے جو ایک لیئر بن جاتی ہے ویسے اگر آپ پورا دن برش نہ کریں یا دو دن برش نہ کریں تو آپ ویسے بھی ناخن سے بھی دانت کی اوپر کریں تو ایک لیئر سی بنی ہو جس کو پلاک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اوور ٹائم جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے جس کو پھر ٹارٹر بولتے ہیں کیلکلس بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ مسوروں کے اندر چلی جاتی ہے دانت کے مسورہ جہاں پر ملتا ہے وہ اس کے نیچے جم جاتی ہے تو وہ پھر بریش سے نہیں نکلتی آپ جتنا بھی اچھا ایک دفعہ وہ بن گیا آپ جتنی بھی زیادہ زور سے بریش کریں گے آپ اپنے مسورے ڈیمیج کریں گے لیکن وہ نہیں نکلے گا وہ نہیں نکلے گا تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا سکیلنگ صفائی کرائیں دکٹر میر حادی گفت کو آپ ساتھ آگے بڑھائیں گے یہاں پر ہم نے چھوٹا سو وقفہ دکٹر میر حادی کی ڈینٹسٹ سرجن ہے اورٹو ڈونٹسٹ ہیں شفاہ کالیج آف ڈینٹسٹری میں دکٹر اپنی خنواد انجام دے رہے ہیں دکٹر سب سے ہماری بات چل رہی ہے تیڑے دانتوں کی سلسلے میں بریشز کی سلسلے میں چھوٹا سف اقفال لیں گے یہاں پر پھر آپ کی خدمے میں حاضر ہوں گے ناظرین پرگام ایک بھر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر میر حادی ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سب ڈینٹسٹ سرجن ہے اور اورٹو ڈونٹسٹ ہے شفاہ کالیج آف ڈینٹسٹری اور ہسپٹل اسلامباز میں ڈاکٹر سب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر سب سے ہماری تفصیل سے دانتوں کی صفائی دانتوں کی مخلیف کنڈیشن جو ہیں اب بریسز جو سلوشنز میں آتا ہے سلوشنز پوچھتے ہیں ڈاکٹر سب کے کیا سلوشنز ڈاکٹر سب آپ لوگ دیتے ہیں جب تیرے دانت ہوتے ہیں اس میں ملٹیپل سلوشنز ہیں جن میں جو سب سے زیادہ کومن ہیں جو ہم سنتے ہیں بریسز بریسز جس طرح نام ہے بریس کر لینا کسی چیز کو پکڑ لینا تو دانتوں پہ چھوٹی چھوٹی لوہے کی بریکٹس اس کو ہم بولتے ہیں اتار لگتی ہے وہ ایک بہت کومن جو ہے وہ پروسیجر ایپ سب لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں اب تو کومن ہے کافی اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے اس کے علاوہ اور آپشنز بھی ہیں جن میں ریموووبل اپلائنسز جانی آپ اتار چڑھا سکتے ہیں جس طرح ڈنچر ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر ایک پلیٹ ہوتی ہے ایک تار لگی ہوتی ہے اگر بہت ہلکا سا آپ کا دانت اوپر نیچے ہے تو اس سے بھی ٹھیک ہوتا ہے اسلام علیکم جی میرا زاہد حسین نام ہے جی مجھے تی ایم جے کا پرابلم ہے میرا اپر جا جو ہے وہ نیچے کی طرف پڑا ہوئے جس سے لگتار مجھے سر میں بھی درد رہتا ہے اور مطلب ہے کہ وہ دانت بھی میرے سارے ڈیسیبل ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹ صاحب سے ذرا ایڈوائز دینی تھی کہ میں کیا کروں گی یا میں خود آؤں دیکھیں جی فیزیکلی چیک اپ تو بہت ضروری ہوتا ہے ڈاکٹ صاحب شروع سے پروگرام میں کہہ رہے ہیں بارحال ڈاکٹ صاحب اسے پر کمنٹ کریں گے لیکن اگر آپ فیزیکلی ڈاکٹ صاحب کے پاس آسے گئے ہیں تو وہ تو بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ آپ نے کال کی ڈاکٹ صاحب اس پر بات کریں گے ضرور سنیے گے ڈاکٹ صاحب پلیز یہ ٹی ایم جے جو کہہ رہے ہیں 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 جو موں کھولنے اور بند کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ باقی جسم کی طرح جس طرح ہمارا بازو ہے ٹانگ ہے اس تکرہ جوائنٹ ہوتا ہے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اس کی جو بار بار ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے جس طرح آپ نے بتایا ایگزائمنیشن کرنی پڑے گی کہ کاؤز کیا ہے کیوں ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں میں ویسے جب ایگزائمن کرنے کے بعد ہی ہم پراپر ٹیٹن بتا سکیں گے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اگر آپ کا بہت زیادہ ڈسلوکیٹ ہوتا تھا کھولیں جب آپ کو یوننگ ہوتی ہے جمائی آتی ہے اس وقت بھی آپ احتیاط کریں اس کو ویسے بھی سنت ہے کہ آپ کو بہت بڑا مو کھول کے نہیں کرنا چاہیے تو ایک تو یہ ہے اس کے علاوہ سخت چیزیں بہت سخت گاجر ہوگی نٹس ہوگی اس طرح کی چیزیں آوائیڈ کریں اس کے علاوہ ایک ڈنٹسٹ ہیں یا ارثوڈونٹسٹ اور میکزیلو فیشل سرجری کا کمبائنڈ فیلڈ ہے اس میں ایک سپلنٹ بنا لیتے ہیں ناپ لیتے ہیں آپ کے دانتوں کا اور ایک پلاسٹک کی ایک ویفر ایک چیز ہوتی ہے وہ لگ دیتی ہے پر یہ ساری چیزیں میں جنرلی بتا رہا رہا ہوں تو ان کا کیس دیکھ کے ہی پتا چلے گا بلکو صحیح اور آپ لوگ ایسے کیسز ڈیل کرتے ہیں جی بلکو صحیح یعنی ان کا ٹویٹمنٹ جو بھی ان کا ہوگا وہ انشاءاللہ ہو جائے گا بریسز بھی جب آپ بات کر رہے تھے بریسز کی اچھا بریسز کا اب ایک رموووبل اپلائنس ہمارے پاس ہو گیا جو اتارنے چڑھانے والا ایک آلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹل بریسز جو لوہے کی تار لگتی ہے اب اس کے تیسرا ایک آپشن ہوتا ہے جس کو سرمک بریسز کہتے ہیں جس سرمک ہماری پلیٹس وغیرہ کٹلری ہوتی ہے اس کے مطلب سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں تیس پینتی سال کے ہوتے ہیں پبلک سپیکرز ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے تو ان کے لیے پھر یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ دانت کے رنگ کے بریکٹس ہوتے ہیں دانت کے رنگ کی تار ہوتی ہے تیسرا یہ ہے چوتھا جو آج کل ورلڈ وائیڈ سب سے زیادہ لوگوں پسند کر رہے ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کلیر الائنرز کلیر الائنرز وہ پلاسٹک کا ٹری ہوتا ہے ملٹیبل ٹریز آپ استعمال کرتے ہیں تو تاروں کے بغیر دانت سیدھے ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی کچھ لیمٹیشنز ہیں بورٹ ٹیڑے میرے دانت ہیں یا اگر جاؤ کا مسئلہ ہے جبڑایا آپ کا آگے پیچھے ہے وہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا نہیں ہوگا سلام علیکم جو کیا پوچھنا چاہیں گے دانت صاحب سے دانت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے دانت جو ہے ایک دانت جو ہے وہ زیادہ ہار رہا اور درد ہوتا ہے ہر وقت ہلتے ہیں دانت آپ کے ایک دانت جو ہلتا ہے وہ ہر وقت درد ہوتا ہے چھنڈا اور گرم لگتا اس کو عمر میری کافی زیادہ ہے باقی دانت تقریبوں نے تھوڑے رہ گئے ہیں سیسٹی سیون ماشاءاللہ ہوگی عمر میری تو وہ اس پہ بہت درد کرتا ہے ایک دانت جو ہے صحیح بلکل ٹھیک بہت اچھا کیا آپ نے کال کی اور ضرور ستا ڈسکس کیا کریں اپنے ایشوز اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے تینکیو اپنے کال کی ڈسکس کیا کہنے جائیں گے ایک تو دیکھیں جب بھی ہم کوئی ریپلیسمنٹ دینے کا سوچتے ہیں کہ تو ہم ایج ایک کنسیڈر کرتے ہیں ایک ایج کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایج کتنی ہے تو ویسے جو ریپلیسمنٹ ہوتا ہے جو ان کا دانت ہل رہا ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہل رہا ہے اگر اتنا ہل رہا ہے کہ وہ کوئی ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا یا کوئی سپورٹ بھی نہیں لے سکتا کوئی مسنوی دانت بھی نہیں لگ سکتے پھر تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکال کے آپ انتظار کریں کہ زخم جب بھر جائے پھر ناپ لے کے پورا ڈینچر بنا دی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوتا ہے دوسرے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض اگر ایج اٹ بوت نہیں ہے اس کو اور کوئی ہارٹ کا ایشو نہیں ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے سموکر اگر نہیں ہے تو ایمپلانٹ لگ سکتے ہیں ڈینٹل ایمپلانٹ ہوتے ہیں جو ایک میٹل سکرو ہوتا ہے اس کو بلکہ وہ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے تو بارا سلوشنز موجود ہیں ان کو چیک کروانا ہوگا ڈینٹس سے آچھا درکسر آپ نے چار ٹائپس جو ہیں وہ بتا دی اس میں سے آپ سب سے زیادہ کون سی پریفر کرتے ہیں نظر نہ آئیں تو اس کے لئے پھر ہم کلیر الائنرز جو آپ کو میں نے بتایا ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹریز سے ہوتے ہیں وہ ایک مہینے کے لئے یا دو ویکس کے لئے پہنیں گے لیکن جو سب سے افیکٹیو ہوتے ہیں وہ میٹل بریسز ہوتے ہیں جو لوہے والے ہوتے ہیں جو سب سے کنونشنل ہیں وہ سب سے کاشٹ افیکٹیو بھی ہیں سب سے قیمت بھی سب سے کام ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ ہر مہینے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے آرثر ڈانٹسٹ کے پاس تو اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے ساری چیز ویسے اگر دوسری چیز ہے اگر کوئی دانت اوپر نیچے ہو گیا تو وہ پھر سے ناپ لے گا لیبارٹری بھیجے گا جو کلیر لائنر ہے بلکس ہے اور بہت کوئی زیادہ موومنٹ ہو یا بہت کوئی سویر بہت زیادہ دانت ٹیڑے ہوں تو میٹل بریسز وہ سب سے اچھو آپشن ہوتی ہے بہت شکریہ دا کرتا ہوں بہت زیادہ سوالات آپ سے پوچھے ہم نے لیکن جو ہے لوگوں کی اویرنس اور ایڈوکیشن کے لیے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ زیادہ جانکاری ہو پتہ چلے چیزوں کا تاکہ وہ جیسے آپ نے خود کہا زیادہ پروینشن ہو بہتر لوگ بچ سکیں بیماریوں سے بہت شکریہ بہت شکریہ دور پہ بات کی دانتوں کی مختلف کنڈیشن جو ایشوز کے بارے میں بات کی بریسز کے بارے میں بھی ڈاکٹ صاحب نے بات کی جو ہے چار ٹائپ سٹاکس کہ اویلیبل ہیں اور آپ جو ہے وہ دانتوں کو اپنے سیدھا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے دانتوں کو سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے اور ایشوز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تمہا کنوشی کسی سے میں بھی ڈاکٹ صاحب نے بات کی کہ تمہا کنوشی جو ہے وہ آپ کے اورل کینسر آلسرز اور ان کا باعث پنتی ہیں ان سے بھی بچا جائے بہت ضروری ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ کل پھر ایک اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمے میں حاضر ہوں گے تب تکلیم مجھے خرم کر دیجئے اور ڈاکٹر میر حادی کو پروگرام زندگی سے اجازتیجے خدا حافظ